نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اماما باید الحمدللہ اب ہم جو ہے اپنی اگلی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے شہداء احد حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ کے شیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کو خاک اور خون میں تڑپایا اور خون کی ندیہ بہا دی اور مشکین کے علم بردار قبیلِ علم بردار کے یک کے بعد دوسرے کئی آدمی ختل کیے سیدانہ حمزہ رضی اللہ عنہ اسی طرح جرت اور بہدوری کی تاریخ رخم کر رہے تھے جبکہ وحشی آپ کی گھات لگائے بیٹھا تھا جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے نشانے پر آگئے تو اس نے نیزہ پھینکا جس سے آپ شہید ہو گئے ہم وحشی کی زبانی سیدانہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہدت کا واقعہ دیکھتے ہیں اس کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو ایمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں ختل کیا تھا تو مجھ سے میرے مالک جبیر بن مطیم نے کہا اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو ختل کر دو تو تم آزاد ہو چنانچہ جب لوگ جنگ اوہد کے لیے نکلے میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا لوگوں نے جب لڑائی کے لیے سب بندی کر لی تو جو ہے سبا باہر آیا اور لڑائی کے لیے للکارا تو حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اسے پکار کر اس کی ماں کے پیشے کی آر دلائی اور کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت مول لیتے ہو پھر اس پر ٹوٹ پڑے وہ ایسے ہو گیا جیسے گزرا ہوا کل ہو اور میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ رضی اللہ عنہ کے ختل کے ارادے سے چھپ گیا جب وہ میرے نزدیک آ گئے تو میں نے اپنا نیزہ ان پر پھینکا وہ ان کے ناف کے نیچے لگا اور بدن کے آر پار ہو گیا اور اسی حالت میں وہ شہدت سے سرفراز ہو گئے اس کے بعد لوگ واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس مکہ آ گیا میں مکہ ہی میں رہا پھر جب مکہ میں اسلام پھیل گیا تو میں تعایف کی طرف نکل گیا اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کئی پیغام دے کر بھیجے مجھے بھی مشورہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لانے والوں کی گرفت نہیں کرتے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ چلا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تو وحشی ہے میں نے ارس کیا میں ہی ہوں فرمایا حمزہ کو تو نے شہید کیا تھا میں نے ارس کیا آپ کو جو بات پہنچی ہے ایسے ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو میرے سامنے سے جا سکتا ہے تو میں وہاں سے چلا گیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس وقت وحشی اسلام لے آئے تھے تو مسلمہ قذاب نے ہنگامہ کیا میں نے سوچا کہ میں ضرور اس کی طرف جاؤں گا ممکن ہے اس طرح میں حضرت حمزہ ردیلہ انہوں کو شہید کرنے کا بدلا چکا سکوں لہٰذا میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا پھر میں نے ایک شخص کو دیوار کی ٹوٹی ہوئی جگہ میں کھڑا دیکھا تو میں نے اسے اپنا نیزہ مارا وہ اس کے سینے پر لگا اور کندھوں کے درمیان سے عرپار ہو گیا ساتھ ہی ایک انساری صحابی اس پر جھپٹے اور اس کے سر پر تلوار مار دی عبداللہ بن فضل کہتے ہیں مجھے سلمان بن یاسر نے بتایا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر ردیلہ انہوں کو کہتے سنا کہ اسی وقت کسی گھر کی چھت سے ایک بچی پکار رہی تھی ہائے امیر المومنین مسلمہ قذاب ایک کالے غلام نے انہیں مار ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حمزہ ردیلہ انہوں کی جائے شہدت پر تشریف آوری جب جنگ احد ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے پوچھا حمزہ کی جائے شہدت کس نے دیکھی ہے ایک آدمی نے عرض کیا میں نے وہ مقام دیکھا ہے فرمایا تو چلوا ہمیں دکھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیئے اور کچھ دیر بعد سیدنا حمزہ ردیلہ انہوں کی لاش کے پاس چاوہ پہنچے دیکھا کہ ان کا پیٹ پھار دیا گیا ہے اور مسلہ بھی کیا گیا ہے مسلہ یعنی کان اور ناک کاٹنا اس آدمی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ان کا مسلہ کیا گیا ہے حضرت صفیہ ردیلہ انہوں کا اپنے بھائی سیدنا حمزہ ردیلہ انہوں کی علمناک شہدت پر صبر حضرت صفیہ ردیلہ انہوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپو تھی حضرت زبیر بن عوام ردیلہ انہوں کا بیان ہے کہ وہ حد کے دن ایک عورت بھاگتے ہوئی یا قریب آئی کہ وہ شہدہ اور مقتولین تک پہنچ جائے رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شہدہ کی حالت دیکھے چنانچہ آپ نے آواز دی عورت کو روکو عورت کو روکو حضرت زبیر ردیلہ انہوں کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ وہ صفیہ ردیلہ انہوں ہیں چنانچہ میں بھاگتا ہوا ان کی جانب گیا اور ان کے مقتولین تک پہنچنے سے پہلے انہیں جا لیا انہوں نے میرے سینے کو زوردار دھکا دیا وہ مضبوط عورت تھی اور ساتھ ہی کہنے لگی پرے ہٹ جاؤ تمہارے لئے کوئی جگہ نہ رہے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے جانے سے قطعاً منع کیا ہے یہ سن کر وہ اسی جگہ ٹھہر گئی اور اپنے پاس موجود دو کپڑے نکال کر کہنے لگی مجھے میرے بھائی کی شہادت کی خبر ملی تھی سنانچہ میں یہ دونوں کپڑے ان کے کفن کے لئے لائی ہوں انہیں ان میں کفن دے دینا ہم نے وہ دونوں کپڑے حضرت حمزہ ردیلہ انہو کو کفن دینے کے لئے لے لئے ہم نے دیکھا تو حمزہ ردیلہ انہو کے پہلوں میں ایک انساری شہید موجود تھے اور ان کے ساتھ بھی حمزہ ردیلہ انہو جیسا سلوک کیا گیا تھا ہمیں اچھا نہ لگا کہ حضرت حمزہ ردیلہ انہو کو تو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انساری کے لئے کفن ہی نہ ہو ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک کپڑا حمزہ ردیلہ انہو اور دوسرا انساری کے لئے ہوگا کپڑا دیکھا تو ایک چھوٹا اور ایک بڑا تھا چنانچہ اس میں خورا ڈالا گیا اور جس کا خورا نکلا اسے اس میں کفن دے دیا گیا حمزہ ردیلہ انہو پر کوئی آسو بہانے والی نہیں رسول اللہ احد سے واپس تشریف لائے اور انسار کی عردوں کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے لیکن حمزہ پر تو کوئی آسو بہانے والی نہیں یہ بات انسار کی عردوں کو پہنچی تو وہ حمزہ ردیلہ انہو پر رونے لگی آپ سو کر اٹھے تو بھی وہ رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا افسوس تم اس وقت سے اب تک رو رہی ہو اپنے گھر والوں سے انہیں کہو کہ یہ واپس چلی جائے اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئے اس کے ساتھ ہی میت پر نوحہ نوحہ یعنی ماتم کرنا حرام کر دیا گیا اور کچھ مدد بعد اس کی حرمت وحی کے ذریعے سے اور زیادہ پختہ کر دی گئی اور اسے کا باہر میں شامل کر دیا گیا اس طرح جاہلیت کے رسم و رواج کو ایک ایک کر کے جرسے اکھیر دیا اور ان کی جگہ اسلامی تعلیمات بودی گئی حدیث میں ارشاد ہے مسلمانوں میں دو کفریا خسلتیں ہوں گی نصب میں اہمجوئی اور میت پر نوحہ کرنا صحیح مسلم انصار کے نومولت کا نام حمزہ رکھنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم انصاریوں میں سے ایک شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے رسول اللہ سے مشورہ طلب کیا کہ ہم اس کا نام کیا رکھے رسول اللہ نے فرمایا مجھے سب سے پیارا نام حمزہ لگتا ہے یہی رکھ دو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی محبت تھی اس لئے انہوں نے یہ نام رکھنے کے لئے کہا لیکن اس کے بعد اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی سے اپنے ہاں پسندیدہ نام بیان کر دیئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں صحیح مسلم مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کی شہدت حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ہم نے رسول اللہ کے ساتھ رضا الہی کے لئے حجرت کی یقیناً اللہ ہمیں عجر سے نوازے گا اب ہم میں سے کچھ لوگ تو دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے دنیا میں اپنی محنت کا کچھ بھی صلح نہیں پایا انہی میں سے مصب بن عمر رضی اللہ عنہ ہوتے وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور صرف ایک دھاری دار چادر چھڑ گئے جب ہم کفن کے لئے ان کا سر ڈھاپتے تو پاؤں نظر آنے لگتے پاؤں ڈھاپتے تو سر دکھائی دینے لگتے تب باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سر ڈھاپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس رکھ دو اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہے جن کی محنت کا پھل پک چکا ہے اور وہ اسے چنچن کر کھا رہے ہیں صحیح بخاری حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کی شہدت اور رسول اللہ سے ولاحنا عقیدت حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ نے خورش کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر کو پوشیدہ رکھنے کو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی جب جنگ احد ہو چکی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو سعید بن ربی کو دیکھے آیا وہ زندوں میں حصے ہے یا شہدہ میں سے آپ نے ان پر نیزے پڑھتے دیکھے تھے حضرت ابی بن کعبرہ دیلانہ نے عرض کیا میں ان کی خبر لاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سعید بن ربی کو پاؤ تو میری طرف سے انہیں سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو ابی بن کعبرہ دیلانہ نے انہیں دیکھا تو ایسی حالت میں پایا کہ زخمی ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں ابی بن کعبرہ دیلانہ ان سے کہنے لگے مجھ سے نبی نے فرمایا ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ زندوں میں سے ہے یا شہدت سے سر فراز ہونے والوں میں سے ہے حضرت سعید ردیلانہ بولے مجھے نیزوں کے بارہ زخم آئے ہیں جو جان لے وہ ہے سیدنا عبداللہ بن جہش ردیلانہ حضرت سعید بن ابی بکاس ردیلانہ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دن مجھ سے عبداللہ بن جہش ردیلانہ نے کہا تو ملہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تو وہ ایک طرف ہو گئے اور حضرت سعید ردیلانہ نے دعا شروع کر دی اے میرے پروردگار جب میں دشمن سے ملوں تو میری ملاقات کسی جنگجو اور سورما سے ہو میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے پھر مجھے اس پر ایسا غلبائی نات فرما کہ میں اسے ختل کر دوں اور اس کا سب معلومتہ میرے خبزے میں آئے تو عبداللہ بن جہش ردیلانہ نے اس دعا پر آمین کہی پھر عبداللہ بن جہش ردیلانہ نے ان الفاظ سے دعا مانگیا ہے اللہ میں کسی جنگجو اور دلیر انسان سے ٹکراؤں میں تیری راہ میں اسے لڑوں وہ مجھ سے لڑے پھر وہ مجھے قابو کر لے اور میری ناک اور کان کارڈ ڈالے پھر جب کل خیامت کے دن میں تجھ سے ملوں تو تو دریافت فرمائے تیرا ناک کان کس نے کٹا ہے میں عرض کروں تیرے اور تیرے رسول کی راہ میں کٹا ہے تب تو فرمائے تو سچ کہتا ہے یہ خصہ بیان کرتے ہیں حضرت صعب نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے عبداللہ بن جہش ردیلانہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی میں نے اس دن کے آخر میں انہیں دیکھا تو ان کا ناک اور کان دشمن کی طرف سے ایک لڑی میں پیرو دیے گئے تھے اسے معلوم ہوا کہ آدمی اللہ کی راہ میں شہدت کی دعا اور تمنا کر سکتا ہے اور یہ دعا موت کی منع کردت تمنا کے زمرے میں ہرگز موسیقی 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 موسیقی